پچھلے سال جب سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تو یہاں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بقول عمران خان کے اگر وہ پاکستان سے الیکشن لڑتے تو یقینی طور پر جیت سکتے تھے دورے میں محمد بن سلمان کی خوب آو بھگت ہوئی اور پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے 20 عرب ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے لیکن دورے کے ڈیٹھ سال بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی رشتے تناؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں اور بظاہر اس تناؤ کی وجہ بنا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان کشمیر ہمیشہ سے ہی پاکستان کی خارجہ پاکستان کا سب سے بڑا ستون رہا ہے لیکن انڈیا کی طرف سے اس کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے پاکستان یہ امید رکھتا تھا کہ سعودی عرب جیسے دوست ملک اور سعودی اصر و رسوخ میں چلنے والی اسلامی ملکوں کی تنظیم اوائی سی اس مدے پر کھل کر انڈیا کی مخالفت کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا سعودی گورنمنٹ کا اس چیز میں نہیں سپورٹ کرنا it's not a surprising element پاکستان کو اپنا ریلیشنشپ ضرور ایک ریویم کرنا چاہیے سعودی گورنمنٹ اور انڈیا کا ایکنومک ریلیشن بہت زبدست ہے اور ان فاکستان سے ایک زیادہ تجارت سعودی اور انڈیا گورنمنٹ کے درمیان میں ہوتی دنیا نہیں ڈیویزن ہو رہی کہ مسلم امہ ورسز اب جو ملک ہیں اس وقت ملٹی پولر ورلڈ بنتا جا رہا ہے ایکنومک انٹرسٹ اور ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ ڈکٹیٹ کریں بہت سے پولٹیکل کومنٹیٹر سمجھتے ہیں کہ معاملہ صرف کشمیر کا نہیں سعودی عرب کو چاہ بہار بندرگاہ کو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور یعنی سی پیک کا حصہ بنوانے میں پاکستان کے کردار پر اتراز ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دیئے تین عرب ڈالر میں سے کچھ رقم کی واپسی کی مانگ کی ہے اب اگر پاکستان نے کوشش کی ہے کہ چائنہ کی ایکسٹینشن ہو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کی ایکسٹینشن ہو ایران تک اور جو بہار پورٹ ہے وہ اس کے سرکل میں آ جائے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے وہ اس پر دیفینلی ریاکشن ہے لیکن آپ کہتے ہیں جو تعلقات خراب ہوں ہیں تعلقات خراب صرف یہ اسی وجہ سے نہیں ہوئے اس کی وجہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس میں یہ تھا کہ پاکستان آؤٹ آف آئی سی کہ سوچ رہا تھا کہ آؤٹ آف آئی سی ایک کال ارمبر سمیٹ میں جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو ریالائزیشن ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں اس حد تک کھڑا ہونا ہے کہ معاملات نارمل رہیں لیکن سبھی اینلیسٹ اس نکتے پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا مذہبی رشتہ بہت مضبوط ہے کعبہ کے متولی ہونے کے ساتھ سعودی عرب پاکستان کی سینکڑوں مدرسوں اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ فوج کو اس معاملے پر سامنے آنا پڑا اور پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں جہاں تک چیف آف آمی سٹاف کے دورے کا تعلق ہے یہ ایک آلیڈی پلانڈ دورہ تھا جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن اسلام آباد یہ بھی سمجھ رکھتا ہے کہ سعودی عرب کو بھی اپنے سیکیورٹی مقاصد کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے اس لیے باہمی رشتوں میں توازن دونوں کے مفاد میں ہیں وزیر خارجہ کے بیان سے یہی پیغام دیا گیا ہے شمیلہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد شمیلہ جعفری بی سی نیوز اسلام آباد موسیقی